دوسرا ہی ان کا سوال یہ تھا کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے کو سلایا اور نماز کے لیے کھڑی ہوئیں اور فوراں وہ چھوٹا بچہ اٹھ کے رونے لگتا ہے دودھ کے لیے یا بھوک کے لیے تو ایسے میں عورت کیا کرے جبکہ اب یہ بھی نیت باندھی ہوتی ہے تو اگر صرف یہ کہ بچہ اٹھ کے رونہ شروع کر دیا اور اس کے گرنے وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے تو رونے کی وجہ سے اس کے نماز نہ توڑیں اگر مکمل ہو جائے نماز تو کر لیں رونہ کوئی برا نہیں ہے رونے دیا جائے تھوڑا رونہ بھی چاہیے بچہ ہے ظاہر ہے کہ روئے گا اور عادت بھی ہو جائے گی رونے کی بعد میں بھی رونا پڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو رونے میں کوئی نکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ کہ رونے میں بچے کی کبھی کبھی سانس رکنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہچکیاں لے لے کے بچے روتے ہیں اگر ایسی سچویشن ہے یا بچہ مریض ہے پہلے سے اور اس کا رونہ یا اس طریقے سے ہچکی لینے سے خطرہ ہوتا ہے یہ والی دین اپنا بہتر جانتے ہیں کہ ہاں یہ صرف رو رہا ہے یا اس کو واقعی نقصان ہے نقصان کی صورت میں نماز توڑ دیں اگر ایسا ہے ورنہ صرف رونے کی صورت میں اس کو رونے دیں اور نماز پڑ سکتے ہیں